تو اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ ایک گارڈ آ کر پیٹریاد کو ان کو بتاتا ہے کہ لی فیملی اور شیعہ فیملی نے ہمارے ویپن سٹور کے سامنے ہی اپنے ویپن سٹور اوپن کر لی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ لاؤس ہو رہا ہے تو پیٹریاد کو ان خود ہی ان سٹور کو دیکھنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اب آگے اپسوڈ کی سٹارڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ فیملی کا ایک بندہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہماری سوڈ ایک سوڈ انٹینٹ ماسٹر نے بنائی ہے جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ پاورفل ہیں ایون کہ ان کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا اور یہ لوہے کو بھی آرام سے کارڈ ڈالتی ہیں تب ہی وہاں پر قریب میں بیٹھا ہوا ایک بندہ اپنی سوڈ سے قریب میں بنے ہوئے ایک نالٹین کو اپنی سوڈ سے آرام سے کارڈ دیتا ہے یہ سب دیکھ کر باقی سب بھی کہنے لگتے ہیں کہ شاید یہ لوگ سچ بول رہے ہیں اور پھر وہ ان کی سوڈ لینے کیلئے لڑنے لگتے ہیں تب ہی وہ بندہ اپنی سوڈ کو رکھتا ہے اور وہ پیٹری اڈ کوئن کو بھی دیکھ لیتا ہے یہ سب دیکھ کر پیٹری اڈ کوئن کہتا ہے ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کوئن کہنے لگتے ہیں کہ پتا جی کیا ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیا اس سٹی میں کوئی اور سوڈ انٹینٹ ماسٹر نہیں ہے جس پر پیٹریٹ کن بتاتے ہیں کہ اس سٹی میں صرف دو ہی سورڈ انٹرنٹ ماسٹر ہیں جس میں سے ایک ان فیملی والوں نے ڈھونڈ لیا ہے اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہم ووشیہ کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی موقع کی ویٹ کر رہا ہے اور پھر ووشیہ سوچنے لگتا ہے کہ جو پواز اس بڑے آدمی نے اس کے اندر ڈالی تھی اسے یاد ہے کہ اس میں کافی زیادہ سورڈ انٹرنٹس کی ٹکنیک بھی تھی اور وہ کافی ہائی لیول کے سورڈ کو ریفائن بھی کر سکتا ہے تو اس پوڑے آدمی کو سوچ کر کافی کچھ ہو رہا تھا اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ ساری ٹیکنیک آج اس کے کام آئیں گے پھر ہم لی فیملی اور شہو فیملی کے پیٹریٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور شہو فیملی کا پیٹریٹ کہتا ہے کہ ماسٹر کوئن کافی ٹائم ہو گیا ہم لوگوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہم لوگ ایک ساتھ ملے ہی نہیں تب ہی لی فیملی کا بندہ کوئن سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس سال کوئن فیملی کافی زیادہ لاس میں جاری ہے تو ہم آپ کی مدد کرنے آئیں پھر وہ بندہ اپنی سوارڈ کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سوارڈ انٹینٹ ماسٹر ہے اتنے میں پیٹریٹ کوئن اسے صاف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری فیملی کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی اور رہی بات سوارڈ انٹینٹ ماسٹر کی تو وہ ہمارے پاس بھی ہے یہ بات سن کر لین فیملی کا بندہ کہتا ہے کہ تم اپنی بات سے مکرمت جانا جو لوگ یہاں پر ہیں ان سب نے تمہاری بات سنی تب ہی ایک گارڈ پیٹریٹ سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسے ویپن ہی نہیں ہے جس پر پیٹریٹ اسے کہتا ہے کہ جاؤ جو ویپنز میں نے خود بنائے ان کو لے کر آؤ اور پیٹریٹ کوئن کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں ان کی برابری نہیں کر سکتے پھر ہم بوشیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور پھر وہ سوچتا ہے کہ یہی اس کا موقع ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھائے اور کافی زیادہ سٹائل مار رہا تھے اتنے میں کتہ آ کر اس کے جوتے بھر سوسو کر دیتا ہے پھر ہم بوشیوں کو دیکھتے ہیں جو کوئن فیملی کے ویپنز سٹور پر آیا تھا پھر وہ وہاں پر کافی زیادہ ویپنز کو دیکھتا اور سوچتا ہے کہ ان سے میں کلٹیویڈ بھی کر سکتا ہوں پھر وہ کچھ سوڈ کے پاس جا کر ان پر کچھ سکرپشن ایڈ کرنے لگتا ہے اور پھر وہ اپنی سپیرٹ انرجی کے مدد سے ان سوڈ کو ریفائن کرنے لگتا ہے لیکن وہ ان میں سے ایک سوڈ کے اوپر کافی زیادہ سکرپشن ایڈ کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسے بعد میں خود یوز کرنے والا تھا اور پھر وہ کافی ٹائم تک اس کو ریفائن کرنے لگتا ہے ان سوڈ کو ریفائن کرنے کا پروسس کافی زیادہ آسان تھا پھر وہ سوڈ کو ریفائن کر لیتا ہے اور خود اس کو یوز کرنے لگتا ہے اتنے میں ان کی فیملی کا گارڈ آ جاتا ہے جیسے پیٹریارٹ نے سوڈ لانے کے لیے بھیجاتا وہ ووشیوں کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ تمہیں شرم ہے کچھ کچھ شرم آیا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری فیملی کافی زیادہ مصیبت میں ہے اور یہاں پر آپ سوڈ شرم آ رہے ہو جس پر ووشیوں کہتا ہے میں تو یہاں پر ان سوڈ کو لے جانے میں تمہاری مدد کرنے آیا تھا پھر وہ اس کے ساتھ ان سوڈ کو پکڑ کر باہر لے جاتا ہے اور پیٹریارٹ سے کہنے لگتا ہے کہ پادر ان لو میں دیکھو سوڈ لینے میں اس کی مدد کر رہا ہوں پھر ان سوڈ کو لے کر وہ ان دونوں پیٹریارٹ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اتنے میں لی فیملی کا پیٹریارٹ ان سوڈ کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور ان کے پاس پاس گھومنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سوڈ تو کافی زیادہ اچھی ہیں کیوں نہ میں خود ان کو ٹرائی کروں پھر وہ پیٹریارٹ سے کہتا ہے کہ میں خود ان کو ٹرائی کروں گا اور وہ اپنی سوڈ لے کر بوشیوں کی بنائی ہوئی سوڈ پر اپنی فل سٹرنگ کے ساتھ ایک وار کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس دوار سیدھا ان کے گیٹ پر جا لگتا ہے جس سے ان کی فیملی کا مین گیٹ ٹوٹ جاتا ہے لیکن جب وہ ان سوڈ کو دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا پلٹا اس کے اپنی تلواری ٹوٹ جاتی ہے جس پر وہ کہنا لگتا ہے کہ لیکن جب وہ بوشیوں کی بنائی ہوئی سوڈ کو دیکھتے ہیں تو ان کو ذرا سی خروش بھی نہیں آئی ہوتی یہ سب دیکھ کر پیٹریارٹ کوئن سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آخر یہ سوڈ کے ساتھ ہوا کیا تب ہی لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ کوئن فیملی کافی زیادہ امیزنگ ہے پھر ہم لین فیملی کے پیٹریارٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ کوئن سے کہنے لگتا ہے کہ آج کیلئے جو کچھ ہوا کافی ہے پھر وہ ان کو گوڑ بائی کہہ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی ووشیوں ان دونوں کے آگے آ کر انہیں روک لیتا ہے اور یہی پر ہمارا اپسوڈ اینڈو جاتا ہے